پرانی اگر ہم پچھلے ڈیکٹس دیکھیں سرکار کے جو بھی جو بھی گورنمنٹس آئیں ان میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سر دور کسی حد تک بہت اچھا تھا بیوروکراتس کے لیے یا بیوروکراتس نے نوٹ ان کے لیے ان کے لیے تو سارے اچھے تھے بٹ یہ کہ سیول سرونٹ جو تھی وہ ٹاپ نوچ قسم کی انہوں نے کام کیا ہے اچھا اس کو اپنا تین تین فیزز میں لے سکتے ہیں 1947 سے لے کے 1969 تک جو ہمارا ایک پہلا فیز تھا پھر پاکستان کی پاکستان was dismembered پھر دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں جب یہ کومن آئے گروپ سی ایس ایس کے 1973 سے لے کے 2002 تک پھر زیرہ مشرف صاحب کے دور میں آیا اور اس سے لے کے اب تک بیوروکرسی بہت ہی زیادہ مضبوط رہی ہے پہلے فیز میں بلکہ اس کو بیوروکریٹی کی رہا کہتے تھے اس میں پولیٹیشنز کا تو رول نہیں تھا یوپ خان صاحب 1958 میں آگئے تھے اس ٹائم میں there are so many other reasons اس کو آپ connect نہیں کر سکتے ایک reason کے ساتھ اس وقت بیوروکرسی نے تھوڑا بہتر کام کیا یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سوشل جو values تھی شاید وہ بہتر تھی پھر جو دوسرا فیز ہے 1974 سے لے کے 2002 کا اس میں کیونکہ demands بڑھتی گئی دنیا specialized ہوتی گئی اور جو capacity تھی بلکرسی کی وہ کم سے کم ہوتی رہی کیونکہ generalist capacity تھی ان کی specialized نہیں تھی اور جو اب 2002 کے بعد جو تیسرا فیز ہے اس میں بلکرسی میرے خیال میں relevant ہو گئی ہے اس بلکرسی کے ساتھ پاکستان کی گورننس بہتر نہیں ہو سکے گی اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں بہتر ہو سکتی تو جو بھی چل رہے نظام وہ کس طریقے کے ساتھ چل رہے اچھا اس کا میرے سے زیادہ اچھا جواب تو ہر آدمی دے سکتا ہے system دیکھیں ہم نے اپنی expectations دیکھنی ہے نا اگر آپ south asia میں بھی دیکھ لیں تو گورننس کے جتنے بھی indicators ہیں ہم پیچھے گئے ہیں means اگر آپ education دیکھ لیں health دیکھ لیں social security services دیکھ لیں اچھا ایک دوسرا ہمارا یہ بھی obsession ہے کہ ابھی بھی ہم people empowerment کی جو بنیادی philosophy اس کے اوپر نہیں ہے basically these are the people's representative who should be doing all these things local government کے system نہیں ہے we should not talk about assistant commissioner deputy commissioner or ASP, DPO we should talk about local government ایک operational government ہے that is not in place تو ایک پورا ایک vacuum ہے